اگر آپ نے اکثر کافی دفعہ فائیو بیر جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں اعتراض یہ بھی جاتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی رہی ہیں آپ نے ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس فائیو بیر سرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو میں نے مسنہ ون نائٹی ون رکارڈ کر رہا تھا اہل حدیث کی خوبیاں اور خامیاں بہت پہلے میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ میں نے علم کو ایک جگہ جگہ کی ہے کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمزی کے نزدیک صحیح ہیں مثلاً وہ جو روایت ہے کہ وہ عبیداللہ ابن زیاد کے نتروں میں سام گز گیا اس کو امام ترمزی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے امام ترمزی نے اور شیخ البانی نے بھی شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے تو چونکہ جو علمانی صاحب اور امام ترمزی کی تحقیقوں پر لائے کرتے ہیں ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھیجنا چاہتے ہیں اس طرح طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیم والی صحیح ہیں اس کو علمانی صاحب ضعیف کہتے ہیں اس صاحب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے تو ہم نے یہ کیا تھا یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس پانفلٹ میں دو سو روایتیں کوئی ایک روایت ایسی بتائیں جس کو بالعجمع تمام محدثین سے ضعیف کہا ہو کسی نے کسی نے صحیح کہا ہوگا ہم نے نالج ایک جگہ جمع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ نے سنا کہ میں نے علم کو یکجہ کیا ہے اور میرے اس پانفلٹ میں کوئی ایک ایسی حدیث نہیں ہے جس کو بالعجمع محدثین نے ضعیف کہا ہو کسی محدث نے ضعیف کہا ہوگا اور کسی نے اس کو صحیح کہا ہے تو ہم نے علم کو یکجہ کیا ہے ہمارا سوال موصوف سے یہ ہے کہ یہ جو قانون آپ نے بنایا ہے یہ صرف آپ کے لیے یا یہ سب کے لیے ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کو کوئی محدث صحیح قرار دے تو ہم نے اس علم کو یکجہ کیا ہے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور شیخ زبیر زین اس کو ضعیف کہا ہے تدیس کی وجہ سے لیکن ہم نے شیخ البانی کی وہ حدیث لے لی کہ انہوں نے اس سے صحیح کہا ہے اور امام ترمیزی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے وہ حدیث صحیح مانی جائے گی تو اب آپ یہ دوگلی پالیسی کیوں کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ رفل یدین کے بارے میں جتنی حدیث وہ ضعیف ہیں وہ حدیث میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جس کو امام ترمیزی نے کہا یہ حسن ہے اور شیخ البانی نے کہا یہ صحیح ہے بالاجماع وہ حدیث ضعیف نہیں ہے اور بہت سارے محدثین اس کو صحیح حدیث کہتے ہیں لیکن آپ بزید ہیں اس بات پر کہ وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ترمیزی شریف حدیث نبر دو سو ستاون جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورماتے آو میں تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ سکھاتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی ایک مرتبہ شرف شروع میں رفع دن کیا بعد میں نہیں کیا امام ترمیزی کہتے ہیں اس باب میں برا بن عازب سے بھی روایت ہے حدیث ابن مسعود علی حدیث حدیث حسن حدیث ہے امام ترمیزی نے کہا یہ حسن حدیث ہے اور یہی کہنا ہے غیر واحد من اہل علم ایک سے زیادہ یعنی وہ قصیر اہل علم کا کہنا ہے من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اہل علم کون ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں وطابین اور طابعین ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف پہلی مرتبہ رفع دین بعد میں نہیں ہیں وَوَقَوْلُ سُفِيَانَ السَّوْرِ اور یہ قول سفیانَ السَّوْرِ کا بھی ہے وَأَهْلِ الْكُفَى اور کُفَى والوں کا بھی ہے حکم الحدیثِ صحیحن شیخ البانی کہتے ہیں اس حدیث کا حکم یہ کہ یہ حدیث صحیح ہے امام ترمیزی اس کو کہتے ہیں حدیثن حسنن اور شیخ البانی کہتے ہیں حکم الحدیثِ صحیحن یہ حدیث صحیح ہے اب آپ کا علم یہ یقجہ کیوں نہیں ہو رہا آپ وہاں تو علم یقجہ کر رہے ہیں کہ شیخ البانی نے تو صحیح کہا ہے نا امام ترمیزی نے صحیح کہا اس لئے ہم نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کو ڈال دیا ان میں اس حدیث کو کیوں نہیں ڈالتے ہیں بل اجماع یہ حدیث ضعیب نہیں ہیں بلکہ کثیر تعداد محسدیسین نے اس کو صحیح کہا ہے اور آپ کے سامنے میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا امام تمیزی نے اسے حسن کہا ہے شیخ البانی سے صحیح کہتے ہیں پھر اب یہاں آپ کا قانون کہاں جاتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون آپ نے بنایا ہے آپ نے بتایا ہے کہ شیخ زبیر زیب تدلیس کے جس کو ضعیب کہتے ہیں اور شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں تو ہم نے علم کو یقجا کیا ہے اور وہ حدیث ہم نے لے لی کیونکہ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا امام تمیزی نے اس کو صحیح کہا تو علم کو ہم نے یقجا کیا یہ آپ نے قانون بنا لیا اب یہاں قانون کیوں نہیں چلتا آپ کے دوسرے ریسرچ پیپرز میں اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے جب کہ امام تمیزی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے شیخ البانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے اب آپ کا قانون کہا جاتا ہے مطلب پتا چلا کہ آپ دوغلی پالیسی اختیار کیوں ہیں آپ بہت بڑے دغا باس آپ بہت بڑا فراد کر رہے ہیں عوام کے ساتھ آپ بہت بڑے مکار ہیں اپنے ریسرچ پیبر کے لیے ضعیف حدیث کو صحیح قرار دے کے اس میں ڈال دینا اور دوسری حدیث جو صحیح ہونے کے باوجود ان کو کہنا کہ یہ ثابت نہیں ہے یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سب سے بڑے جھوٹے مکار ہیں آپ آپ اپنے فائدے کے لیے اپنے نام نمود کے لیے آپ مشہور ہونے کے لیے ضعیف حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کسی محدث نے صحیح قرار اس کو لے لیتے ہیں اور دوسری جگہ جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس کو آپ کہتے ہیں ثابت نہیں ہے اس سے پتا چلا کہ آپ بہت بڑے فرادی ہیں آپ بہت بڑے مکار ہیں اس صدی کے سب سے بڑے جھوٹے شخص آپ ہیں اپنے فائدے کے لیے قانون بناتے ہیں اپنی مشہوری کے لیے قانون بناتے ہیں لیکن حدیث پاکو مقام نہیں دیتے ہیں اگر آپ کا یہ قانون بن گیا کہ بل اجماع محدثین نے جب کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہا اور کسی ایک محدث نے اس کو صحیح کہا تو ہم مان لیتے ہیں اسو لے لیتے ہیں تو ان احادیث کو آپ کیوں نہیں لیتے ہیں ان احادیث کو آپ ثابت بھی نہیں مانتے ہیں اس لیے کہ آپ فرادی ہیں آپ دھوکے باز ہیں آپ بہت بڑے مکار ہیں دوستو ویڈیو پسند آئے تو کمیٹس ضرور کیجئے اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ کتنا بڑا مکار ہے کہ تدریس والی حدیث کو جس کو زبیر زعیف کہتے ہیں لیکن شیخ البانی اس کو صحیح کہتا ہے اس کو لے لیتا ہے لیکن دوسری جگہ شیخ البانی اس حدیث کو صحیح کہتا ہے یہ نہیں لیتا بلکہ اس کو اسرار کرتا ہے زد کرتا ہے کہ وہ حدیث زعیف ہے بلکہ وہ ثابت نہیں ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ